اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے ویلکم ہے آپ سب کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل مائی آن گارڈن پہ آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر میں ایک ایسا پلانٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ اگر آپ اس کو ایک دفعہ اپنے گارڈن کے اندر ایڈ کر لیں تو یہ اتنی تیزی سے پھیلتا ہے اتنے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے کہ پھر آپ اس کو نکال نکال کے باہر پھینکتے رہیں گے تب بھی اس نے آپ کے گارڈن سے ختم نہیں ہونا یہ جو آپ بہت خوبصورت گرین گرین چھوٹے لیف والا پلانٹ دیکھ رہے ہیں اسے اٹسی بٹسی بھی کہتے ہیں اسے ٹرٹل وائن بھی کہتے ہیں اس کی بے شمار نام ہے اور جیسا کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ٹرٹل وائن ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ اس کو ٹرٹل وائن کہا جا سکتا ہے کیونکہ ٹرٹل کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ کچھوے کی رفتار سے بڑھنے والا پودا لیکن یہ بلکل بھی ایسا نہیں ہے یہ اتنا فاسٹ گروئنگ پلانٹ ہے کہ اگر آپ اس کو ایک دفعہ اپنے گارڈن کے اندر ایڈ کر لیں تو یہ اتنی تیزی سے اپنی گروت کرتا ہے کہ میں اس کو کئی دفعہ کہتی ہوں کہ یہ ایک ابزہ گروپ والا پلانٹ ہے تو کیونکہ یہ جہاں پہ بھی اس کی کوئی چھوٹی سی سٹیم جو ہے وہ ہارڈلی اس کی آدھی انچ کی بھی اگر کہیں سٹیم گر جائے تو وہاں پہ یہ اس طریقے سے اپنی گروت کرتا ہے کہ اگر وہاں کوئی اور پلانٹ لگا ہوا ہو تو اس کی گروت بلکل ختم ہو جاتی ہے یعنی یہ اس طریقے سے پھیلتا ہے کہ اس پلانٹ کو گرو ہونے کے لیے پھر جگہ نہیں ملتی یہ جو آپ میرا پلانٹ دیکھ رہے ہیں یہاں سے دیکھیں اس نے گروت کرتے کرتے جو ساتھ والی پینٹ کی بکٹ ہے اس کے اندر بھی اس کے گروت سروی ہو چکی ہے اور وہاں پہ بھی یہ دھیروں کی تعداد میں پھیل رہا ہے اور جو اس کو میں نے لگایا ہوا ہے وہ ایک ویسٹ بلکل چھوٹا سا کریٹ ہے ہارڈلی اس کی دو سے تین انچ ڈیپت ہوگی یا شاید اتنی بھی نہیں ہوگی لیکن یہ اب اس طرح سے پھیل ہوا کہ نیچے آپ کو وہ کریٹ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا اور اس نے پورے طریقے سے اس کو کور کر لیا ہے ساتھ ساتھ اب یہ دیوار کے سہارے سے اوپر کی طرف چڑھ رہا ہے اگر آپ بگنر ہیں اور گارڈنگ کو ابھی سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لئے یہ بیسٹ پلانٹ ہے یعنی اس ٹائم پہ آپ اس کو کٹنگ کے ذریعے اپنے گارڈن کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں پھر چاہے آپ اس کو گراؤنڈ کور کے طور پر لگائیں یا ہینگنگ پلانٹرز میں لگائیں یا ویسے سمپل پوٹس کے اندر لگائیں تب بھی یہ بہت خوبصورت لگتا ہے خاص طور پہ جب بے تہاشا جو ہے وہ گرمی چھائیوی ہو تو اس ٹائم پہ اگر آپ اپنے گارڈن کے اندر تھنڈا کا احساس چاہتے ہیں گرینڈی چاہتے ہیں تو پھر یہ آپ کے لئے بیسٹ پلانٹ ہے کہ آپ اس کو اپنے گارڈن کے اندر گرینڈی بنانے کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی خاص اس کی کیر نہیں کرنی پڑتی اور میں بھی آپ لوگ کے ساتھ اس کی کٹنگز لگانا بھی شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ آسانی سے لگا سکیں اگر آپ بگینر ہیں اور آپ کے پاس یہ پلانٹ ایڈ نہیں ہے تو آپ اپنے کسی فرینڈ یا فیملی ممبر کے پاس اگر اس کی کچھ کٹنگز لے آئے ہیں ان کے پاس یہ پلانٹ لگا ہوا تو اس کو آپ اپنے گارڈن کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں کافی سارے میرے بہن بھائی جو وہ کہتے ہیں کہ ان کی ٹرٹل وائن نہیں چلتی یا اس کی گروت اتنی اچھ طریقے سے نہیں چل رہی تو آپ میری جو وائن ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پلانٹ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ اچھی گروت اس کی ہو رہی اور کتنا بھرا بھرا سا یہ جو میرا پلانٹر ہے یہ نظر آ رہا ہے تو جس طریقے سے آپ پدینہ کی سٹیمز کو کٹ کرتے ہیں ہارویسٹنگ کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں اور جہاں جہاں سے میں اس کو کٹ کروں گی وہاں سے اس کی ملٹی برانچز نکلیں گی اور مزید اس کی گروت چاہو اچھے طریقے سے چلے گی تو اب اس کی کٹنگز کو کٹ کرتے ہیں اور اس کو لگاتے ہیں یہ آئیڈیل ٹائم ہے کہ آپ اس کی جو پروپگیشن ہے وہ کر سکتے ہیں اور بہت آسانی سے مزید جو پلانٹس ہیں وہ بھی بنا سکتے ہیں اس کے تو ابھی جو ہے میں نے ایک چھوٹا سا ویسٹ یہ پلاسٹک کا جار لیا ہے اس کے اندر جو میں نے سوائل ڈالی ہے وہ گارڈن سوائل ہے اور سینڈ ہے اس کے اندر کچھ ایسا فرٹلائزر وغیرہ میں نے نہیں ڈالا کیونکہ اس کو خاص کوئی فرٹلائزر کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اور ویسے بھی اگر آپ کے پاس یہ لگا ہو تو اس کو آپ بار بار فرٹلائزر نہ دیں اس کو کوئی خاص اتنا پسند نہیں ہے سیمپل سینڈ اور پھل مٹی کے اندر اگر آپ اس کو لگا دیتے ہیں اور پانی میں نے اس کو پہلے اس لیے دیا ہے کہ میں اکثر ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں پہلے سے اپنی مٹی کو تھنڈا کر لیں جب آپ نے کوئی پلانٹ یا کٹنگ اس کے اندر لگانی ہو کیونکہ اگر سوائل کی جو گرمائش ہے وہ اسی طریقے سے رہ گی مٹی ہماری تھنڈی نہیں ہوگی تو پھر جب آپ اس کے اندر کٹنگ سے کوئی بھی پلانٹ ریپ آٹ بھی کرتے ہیں تو وہ جو سوائل کی گرمی ہے اس کی وجہ سے آپ کا جو پلانٹ ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں چل پائے گا تو ابھی اس کی جو کٹنگ سے وہ لگا دیتے ہیں اور پانی جو ہے وہ ظاہر ہے میں پہلے دے چکی ہوں اگر آپ نے پہلے پانی نہیں دیا آپ کی سوائل جو وہ تھنڈی ہے یہ دیکھئے میرا جو پوٹ کے اندر پانی تھا وہ ایکسٹرا جو ہے وہ ڈرین آٹ ہونا شروع ہو گیا ہے یہی جو ہے وہ اچھی سوائل کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ اس کو جب لگائیں تو وہ ویل ڈرین سوائل کے اندر لگائیں جن میرے بہن بھائیوں کی ٹرٹل وائن نہیں چلتی اس میں مین جو کاؤز ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ان کی جو مٹی ہے وہ اچھی سے ویل ڈرین سوائل نہیں ہوتی ہے اگر وہ ویل ڈرین سوائل کے اندر لگائیں یعنی پانی اس کے اندر رکے نہیں کیونکہ اگر اس کو تھوڑی بہت پانی کی کمی ہو جائے تو اس کے لیف لٹک جاتے ہیں ادر وائز اس کے لیف کے اندر بہت زیادہ مویسچر ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو اوور وارٹرنگ کریں گے تو پھر اس کی جو بہت ٹائنی ٹائنی سی سٹیمز ہوتی ہیں مویسچر سے بھرپور ہوتی ہیں تو وہ گلنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو اب اس کو لگانے کے بعد میں رکھوں گی شیڈی پلیس پہ کوئی بھی کٹنگ لگائیں کسی بھی ٹائم پہ لگائیں سوائے جو انٹر میں آپ کٹنگز لگاتی ہیں ان کو چھوڑ کے باقی تمام جو کٹنگز آپ لگاتے ہیں پورا سال ہی ان کو لگانے کے بعد شیڈی پلیس پہ رکھیں تاکہ اس کی جو گروت ہے وہ اچھے طریقے سے ہو اور دھوپ کی جو شدت ہے وہ اس کو خراب نہ کریں اب اس کے بعد نیکس پانی میں تب دھونگی کہ جب مجھے لگے گا کہ اوپر کا جو سرفس ہے وہ تھوڑا سا ڈرائ ہے اللہ حافظ